اسلام علیکم تو دوستو یہ والی ویڈیو بریخی کمال کی ہونے جاری ہے ہمیشہ کی طرح تو دوستو اس میں سیفٹی سٹینڈر کے اوپر میں بات کرنے جارہوں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ فواد چودری کی جنب سے بتایا گیا ہے کہ اس ماہ یا ایک ماہ کے اندر اندر جو گاریوں کے سیفٹی سٹینڈر ہوں گے انہیں تیہ کر لیا جائے گا اور انیشیل اپروول کے لیے گورنمنٹ کی کیبینٹ کے پاس بھیج دیا جائے گا اپروف کرنے کے لیے اب دیکھیں دوستو اصل میں پخوتہ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ادار ہے جو کہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی منسٹری کے اندر کام کرتا ہے اس ادارے کا نام ہے پاکستان سٹینڈر کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اب یہاں آپ کہنے کے گاریوں کی جو لسٹ ہے وہ موجود ہی نہیں تھی یعنی یہ گاریوں کو چیک کر ہی نہیں سکتے تھے اب کیا کیا فواد چودری کی جانب سے کہ بہت ساری الیکٹونکس کی ایٹم کو اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا ان کی لسٹ کے اندر جس سے اب یہ چیک کر سکیں گے چیزیں جس میں الیکٹونکس کی ایٹم آ جاتی ہیں اور گاریاں بھی آ جاتی ہیں تو اس طرح آپ کہنے کے گاریوں کا تو ابھی کنفرم نہیں گاریوں کا الگ سے میرے حال سے فواد چودری نے مسئلہ اٹھایا تھا لیکن الیکٹونکس کی پروڈکٹ اب اس اداری کی تحت ہوں گی تو یہاں بھی فواد چودری کی جانب سے کام کیا گیا ہے اور فواد چودری کی جانب سے دیکھیں آپ کو اترازات ہوں مجھے اترازات ہوں ان کی سیاستیں وہ الگ ہے لیکن جو کام وہ اچھا کر رہی ہیں اسے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے اب دوستو میں ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں ٹاپک کچھ اس طرح سے ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی جانب سے ایک رپورٹ شایع کی گئی تھی جس کے مطابق پاکستان میں کوئی پینتیس ہزار لوگ ایکسیڈنٹ کے ذریعے مارے جاتی ہیں اور کوئی پچاس ہزار لوگ بتائی جاتی ہیں جو کہ زخمی ہو جاتی ہیں یا اپاہج وغیرہ ہو جاتی ہیں اب اس کا ایک ریزن تو یہ بنتا ہے کہ پاکستانی قانون کے اوپر عمل نہیں کرتے یہ بات ٹھیک ہے ہنڈر پرسن درست ہے لیکن اس سے بھی بڑا ریزن یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں گاریاں انتہائی گٹ گیا کوالیٹی کی ہوتی ہیں اب دوستو جو سٹینڈر تیہ کیے جانے لگی ہیں اور جو سٹینڈر آپ کہلیں کہ کبینہ میں اپروف کرنے کے لیے بیجے جائیں گے وہ میرے ہاتھ لگ چکی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دوستو پہلا سٹینڈر تو یہ ہوگا بریکس کے اوپر بریکس جب کوئی ایسی کنڈیشن پیدا ہو جائے تو پاکستان کی جو گاریاں ان کی بریک بہت گٹیا کوالیٹی کی ہوتی گیا تو سب سے پہلے تو بریکس کو بہتر بنایا جائے گا اور جتنے بھی اسیمبلر ہے پاکستان کے اندر گاریوں کے یا منفیکچرر ہے ان سب کو گاریوں کی بریکس کو مضبوط بنانا اور بہتر بنانا پر ہی گا اب دیکھیں فواد چودری صاحب یہاں جو کہتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے کہتی ہیں کہ یہ پہلے سے ان چیزوں کے پیسے لیتی ہیں تو اتنی زیادہ قیمت بن جاتی ہے گاریوں کی یہ انہوں نے پہلے سے پروائیڈ کرنی ہیں چیزیں اور آپ کہنے کے پھر ہی جا کر ان کا ایک سٹینڈر بنتا ہے کہ بھئی آپ جو پیسے لے رہی ہیں وہ پورے لے رہی ہیں ٹھیک لے رہی ہیں یعنی کوئی آپ اس طرح سے ہمیں لے کہ ٹھیک ہے بھئی آپ جو رقم ہم دے رہی ہیں ہم ایک کوالیٹی کی پروڈکٹ تو مل رہی ہے نا اس سے تو یہاں یہی فواد چودری صاحب کہتی ہیں کہ انہیں کوشش کی جائے گی کہ یہ پرائیز بھی اوپر نہ لے جائیں گاریوں کے کیونکہ چلے ویسٹو ڈالر اوپر نیچے جانے سے پارس مہنگی ہونے کی وجہ سے گاریوں کا پرائیز بڑھتا ہے لیکن سٹینڈر بہتر کرنے سے یہ پرائیز اگر اوپر کو لے کر جانا چاہیں گے یا اسے بہت زیادہ آگے لے کر جانا چاہیں گے تو اس کی بھی اجازن نہیں دی جائے گی تو سب سے پہلا کام کیا جائے گا بریکس کے اوپر اس کے بعد دوستو وہ کہتے ہیں کہ جو ائر بی ایکس ہے ان کی طرف آیا جائے گا اور اگر انڈیا میں کوالٹی کی ایک گاری کو دیکھا جائے جس میں تمام چیزیں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور اسی طرح کا ایک مادر رلتا ملتا پاکستان کا لے لیا جائے تو یہاں دونوں میں فرق آ جاتا ہے آدھی آدھی قیمت کا یعنی ایک انٹرنیشنل برینڈ وہی چیز پاکستان کے اندر مہنگی بیچ رہا ہے اور جو انڈیا میں بیچ رہا ہے وہ سستی بیچ رہا ہے تو یہاں دوستو اصل میں فرق آ جاتا ہے ڈیلرز کا اسیمبلرز کا یعنی جو اسیمبلرز انڈیا کے اندر کام کرتی ہیں وہ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق اچھا کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں ایز کمپیر ٹو پاکستان جبکہ پاکستان کے اندر اسیمبلر بہت سارا پیسہ بناتی ہیں ایک تو ڈبل قیمت لیتی ہیں اور دوسرا سٹینڈر بھی لو کالٹی کا دیتی ہیں تو دوستو ابھی حالی کے اندر بری بری ایکسیڈنٹ بھی ہوئے مطلب مشہور لوگوں کے جس میں آپ کو بتا ہے کہ جو سابق وزیر رہ چکے ہیں کمرزمہ کائرہ ان کا بیٹا بھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے فوت ہو گیا تھا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ائر بیکس بھی گاریوں کے اندر مجود نہیں ہوتے پاکستان کے اندر اگر ائر بیکس لگوانے پڑ جائیں تو وہاں بھی آپ کہنے کے لیندن کیا جاتا ہے کہ ایک لگا کر دیا جائے یا دو لگا کر دیا جائیں اور اس کے الگ سے پیسے چارج کیا جاتے ہیں اب دوستو یہاں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا کے اندر اب آٹھ آٹھ اے کی گاری کے اندر ائر بیک کر دیے گئے ہیں تو یہاں بھی سٹینڈر کو بہتر کیا جائے گا اور سب سے اہم ترین اسی پوائنٹ کے اوپر شاید کام ہو کہ ائر بیکس کو لے کر گاریوں کے اندر ائر بیکس لازمی قرار دیے جائیں اور یہ کوالٹی کے ائر بیکس ہوں جو کہ ایکسیڈنٹ یا آپ کہنے کے چھوٹی موٹی اس طرح کا ایکسیڈنٹ اگر ہونے بھی لگے تو ائر بیکس اوپن ہو جائیں تو اس طرح آپ کہنے کے یہ سیفٹی سٹینڈر بنائی جا رہی ہے تیسرا سیفٹی سٹینڈر دوستو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شیچیں ہیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ سیدھا لوگوں کے اوپر آ کر گرتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوتے ہی ہیں تو یہاں سیفٹی سٹینڈر کچھ اس طرح سے اپنایا جائے کہ گاریوں کے شیچے سیدھا لوگوں کو آ کر نہ لگیا چوتھا جو سیفٹی سٹینڈر اس کے اندر ہو کا اس کے جو آپ کہنے کے گاریوں کے وائپرس ہیں انہیں بہتر کیا جائے کیونکہ اگر بارچوں میں آپ دیکھیں کہ گاریوں کے وائپرس بھی اتنی اچھی کوالٹی کے نہیں پروائیڈ کیا جاتے جبکہ اچھی کوالٹی کے پیسے لیے جاتی ہیں تو یہاں بھی فواد چودری کی جانب سے اسے ایک سٹینڈر کے طور پر لیا گیا ہے کہ گاریوں کے جو وائپرس ہیں وہ بھی بہترین کوالٹی کے ہونے چاہیے اس کے علاوہ دوستو جو سیفٹی سٹینڈر اپنایا جائے گا وہ اپنایا جائے گا ہیڈ لائٹس کو لے کر ہیڈ لائٹس کے بارے میں یہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لو کوالٹی کی ہیڈ لائٹس ہونے کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں تو یہاں جو کوالٹی کی ہیڈ لائٹس ہیں وہ لگانے کا کہا جائے گا اور اس کا اب کہنے کے پورا ایک چیک اپ ہوگا اور یہ چیک اپ میرے خیال سے اب وہی جو پاکستان کی سائنس اینڈ ٹکنالوجی کی منسٹری کے اندر اتھارٹی کے جس نے ابھی تک تو کبھی کام کیا نہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آیا لیکن اب اس کا نام بھی ہم جان چکی ہیں اور وہ شیر بھی میں آپ سے کرتا رہتا ہوں پاکستان اسٹینڈر کوالٹی کنٹول اتھارٹی تو پہلے تو اس کا نام بھی کوئی نہیں تھا جانتو اب تو جب سے فواج چودری صاحب آئے ہیں انہوں نے ان کا نام بھی بتایا ہے اور اس کا کام بھی بتایا ہے تو میرے خیال سے گاریاں بھی اسی کے انڈر کر دی جائیں گی کہ یہ چیک وغیرہ کریں گاریوں کو بھی اور اس کی جو کوالٹی ہے اسے منٹین رکھا کریں تو خیر یہ بڑا اچھا منصوب ہے بہت اچھا پالیسی ہے جو کہ بنائی جانے لگی ہے اور اللہ کرے کہ اس میں فواج چودری کامیاب ہو جائے انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا بھی تھا کہ یہ سوچ سے بھی زیادہ مشکل کام تھا باقی تو وہ بہت سارے کام کرتے آ رہی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا ان سے بہت ساری جگہوں پر اقتلاف ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کرنا چاہیے سبی کو کرنا چاہیے لیکن یہ جو کام کرنے جا رہی ہیں یہ میرے حال سے بہت بہترین کام ہیں ان کا ایک قسم کا احسانی ہو جائے گا پاکستان کے اوپر کیونکہ پاکستانی عوام پہلے دن سے ان چیزوں کو ہائلائٹ کر گیا لیکن کسی نے آئے تک پاکستانی عوام کی سنینی اس مطلق اب اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ ایک قسم کا احسانی کر رہا ہے پاکستان کے اوپر خیر دوستو یہ تھا وہ سیوٹی سٹینڈر جو سامنے آ چکی ہیں اور ان پر کام کیا جائے گا تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ مجد بین کے آئیکان پر کلک کر دینا اب تک کے لیے تنی تھا